بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج وی لوک اپ کے ساتھ ہم میچ فنکشن کو کمبائن کریں گے تو اس کے لیے دیکھیں میں نے یہاں پر ایک شورٹ ڈیٹا بنایا ہے جس میں ہمارے پاس دیکھیں ایک چارٹ بنایا ہے چارٹ ہمارے پاس دیکھیں ہمارے پاس کوئی بھی آئیٹم ہو سکتا ہے ہم نے یہاں پر تین آئیٹمز رکھے ہوئے ہیں یعنی کہ ہماری جو ہے گارمنٹ سے لیٹڈ ہیں کہ جینز ٹی شرٹ ٹراؤزر اور ان کے سائز ہے سمال میڈیم لارج اور یہاں پر ان کے نمبر سے ہیں اب یہاں آپ کو کیس سے میچ اور وی لوک کا فارمولا یوز کریں گے اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں اب یہاں آپ کو کرنا ہے کہ آپ یہاں پر کوئی بھی آئیٹم سرچ کریں آپ کو یہاں پر نمبر بتایا گا نمبر کیا یعنی کہ آپ کے جو سائز کے نمبر ہے اب اگر میں یہاں پر دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس ہے ٹی شرٹ اب ٹی شرٹ کا آپ کو سائز کیا دیکھنا ہے تو سمال میڈیم یا لارج اگر میں یہاں پر دیتا ہوں لارج اب یہاں میرے پاس آنسر کیسے آئے گا میں نے یہاں پر پہلے اس لیے لکھ رہی ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آجائے کہ آئیٹم کیا ہے اور سائز کیا ہے اور آپ کے پاس آنسر کیسے آئے گا اب اگر ہم یہاں فارمولا اپلائے کرتے ہیں وی لوک اپ تو وی لوک اپ کے لیے ہم نے ایکوال لگایا اور یہاں پر ہم نے وی لوک اپ فارمولا ٹرائٹ کیا سب سے پہلا کام ہم سے پوچھے گا لوک اپ ویلیو لوک اپ ویلیو کے اندر آپ سیلیک کریں گے یہ والا سیل اب ہم نے سائز والے سیل کو سیلیک کیوں نہیں کیا کیونکہ جو ہمارا ٹیبل ایرے جو بنے گا وہ یہ چارٹ ہے اور ٹیبل ایرے کے اندر وی لوک اپ کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ جس آئیٹم کو آپ لوک اپ ویلیو بناتے ہیں وہ ٹیبل ایرے کے اندر آپ کے پاس کولم نمبر ون پہ ہونا چاہیے تو اس وقت آئیٹم نمبر ہمارا جو ہے وہ کولم ٹیبل ایرے کے اندر وہ آپ کا کولم نمبر ون بنے گا تو اس لئے ہم یہاں پر لک اپ ویلیو کے اندر اس والے سیل کو لیں گے कالم لگائیں گے ٹیبل ایرے کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہاں پر سیلیکٹ کر لیں گے ٹیبل ایرے سیلیکٹ ہو گیا ہمارا ٹیبل ایرے قومBen لگائیں گے کولم انڈیکس اب کولم انڈیکس کی بات کیا کرنا ہم نے کولم انڈیکس جیسے ہم یہاں پر سیلیکٹ کرتے ہیں 1 2 3 4 یعنی کہ آپ کے پاس جو large value ہے یعنی کہ آپ large size کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ t-shirt کا large size کتنا بنتا ہے تو ہم نے یہاں پر caller number دے دیا 4,0 exact match کے لیے bracket close اور enter تو دیکھیں اس نے answer ہمیں بالکل proper دیئے یعنی کہ وہ item number t-shirt پہ گیا اور اس نے دیکھا کہ large کہاں آرہے ہیں یہاں پر آرہے ہیں اور اس large کی value ہمیں نکال کے دیدی 28 اب یہ تو ہم نے صرف ویلو کا formula لگایا ہم نے تو اس کے ساتھ match formula کو بھی add کرنا تھا وہ کیسے کام کرے گا اور match لگانے سے کیا ہمیں اس میں changing آئے گی اب اگر مجھے یہاں پر sizes دیکھنا ہے تو مجھے بار بار جو یہاں پر column number change کرنا ہوگا اگر t-shirt کا medium size دیکھنا ہے تو میں 4 کی جگہ 3 کر دوں گا اگر small size دیکھنا ہے تو میں یہاں پر 2 کر دوں گا اور اگر میں یہاں پر کوئی بھی changing کروں گا manually میں نے یہاں پر کر دیا small تو دیکھیں آپ کی numbers کوئی بھی change نہیں ہو رہے اب اس سے آپ کو کرنا کیا ہے آپ نے اسی formula کو edit کرنا ہے جہاں پر آپ نے لکھا تھا column اس column کو ہٹا دیں اور اس کی جگہ آپ لگا دیں match کا formula اب look up value کے اندر match کے formula کی بات کر رہے ہیں تو look up value کے اندر ہم یہاں دیں گے یہ والا cell جہاں پر ہمارے size mention ہے کاما اب یہاں سے بجھے گا look up area اب look up area کون سے دیں گے آپ کو size بتانا ہے تو صرف اور صرف یہ آپ نے heading کو select کر لینا ہے یہ جو آپ کی اوپر top headings ہوں گی یہ آپ کی بن جائیں گی look up area اب اس کے بعد کاما لگا دیں گے zero exact match کے لیے ہوگا bracket close یہ جو bracket میں نے close کیا ہے یہ bracket آپ کا match formula ہے گا ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو bracket last میں close ہو رہا ہے یہ بھی look up ہے اب دیکھیں جو column index کی جو property دی اس column کے against ہم نے یہاں پر match کا formula use کر لیا اب دیکھیں ہم کرتے ہیں enter اب کیا ہوا جیسے ہم یہاں پر جا کے دیکھتے ہیں کہ t-shirt کا small size یعنی کہ t-shirt کا small size کتنا ہے 26 آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اگر میں یہاں پر changing کرتا ہوں changing کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے ڈال دیا medium آپ دیکھیں جیسی میں enter کروں گا size آپ کا change ہو گیا اب t-shirt کا size آپ کا medium کیا بتا رہا ہے 27 اگر آپ یہاں پر change کرنا چاہتے ہیں change کر دیں جیسے میں نے یہاں پر add کر دیں jeans jeans کا medium size بتا رہا ہے 30 اگر آپ کو large size دیکھنا ہے یہاں پر large جیسے آپ نے لکھا تو دیکھیں large size بتا دیا آپ کو کیا ہے 32 تو دیکھیں اس طریقے سے جو ہے آپ match formula کو we look up کے ساتھ add کر کے apply کر سکتے ہیں بہت simple ہے match formula میں basic بتا چکا ہوں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح match formula کو آج ہی class میں ہم نے we look up کے ساتھ apply کیا ہے بہت simple technique تھی اور بہت آسان formula تھا اگر آپ نے previous match formula کے practice کی ہوگی تو اس class میں آپ کو کوئی problem نہیں آئے گی اور اگر کوئی problem آ جاتی ہے تو comment میں لازمی ہم بتائیے گا تاکہ ہم آپ کی ویڈیو نئے آنے والی ویڈیو کے اندر اس problem کو ہم solve کریں تاکہ آپ کے پاس مزید کوئی problem اور face نہ کرنے پڑے تو تب تک اتنی class کی آپ practice کیجئے مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں next video میں شکریہ مطابعہ مطابعہ